موسیقی यहेचकेल अध्याय अठारे वचन तीस से आजे देखते हैं प्रभु यहोवा की यहवारी है हे इज्रायल के घराने मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुशार ही करूँगा पश्चा ताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा अपने सब अपराधों को जो तुमने किये हैं दूर करो अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो हे इजरायल के घराने तुम क्यों मरूं क्योंकि प्रभू यहुआ की यहवारी है जो मरे उसके मरने से मैं प्रशन नहीं होता इसलिए पश्चा ताप करो तभी तुम जिवित रहोगी अमेन हलेलुईया मेरे फ्यारी भाइर बनो यहाँ पर्मेष्ण का वचन हमी बता रहा है का प्रभू यहुआ की यह वाड़ी है कि हे इजरायल के घराने मैं तुम से मैं तुम में से हर एक मनुष्ट का नियाय उसके चाल चलन के अनुशार करूगा کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا ہی میرے لوگوں یعنی ہی پرمیشور کے جنوں کہتا ہے کہ وہ پرمیشور کہتا ہے کہ میں تم میں سے ہر ایک منوس کا نیائے اس کے چال چلن کے انشار کروں گا کہتا ہے کہ تمہارا نیائے تمہارے چال چلن کے انشار ہوگا اگر تمہارے چال چلن اچھے ہیں تو تمہارا نیائے اچھا ہوگا اگر تمہارے چالچلن بُرے ہیں تو تمہارے نیائے میں تمہارے کاموں کا اپرتفل دیا جائے گا کہتا ہے تمہارے چالچلن کے انشار نیائے کیا جائے گا اچھے کام رہیں گے تو تمہیں سوڑھ دیا جائے گا بُرے کام رہیں گے تو تمہیں نرک دیا جائے گا ارتhaso دنڈ کیا گیا تم پر لادی جائے گی تو اسی لئے با کہتا ہے کہ پربو یہوہ کی یہ باڑی ہے کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک منس کا جو نیا ہے اس کے چال چلن کی انشار ہی میں کروں گا اس لیے تم کیا کرو کہ وہ نیای کا دن آنے سے پہلے کیا کرو پششا تاپ کرو اس لیے تم پششا تاپ کرو اور اپنے سب اپرادوں کو چھوڑو تب ہی تمہارا ادھرم تمہارے ٹھوکر کھانے کا کارڑ نہ ہوگا کہتا ہے تم پششا تاپ کرو تمہارے چال چلن کی انشار تمہارا نیای ہونے والا ہے اس لیے نیای کا دن آنے سے پہلے تم پششا تاپ کرو اور اپنے ساری اپراد کو چھوڑ دو اے دن جو تم چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے پاپ کرتی ہو بڑے بڑے اپراد کرتی ہو چھوٹے اپرادوں سے لے کر تم بڑے بڑے جو اپراد کرتی ہو کہتا ہے ساری اپرادوں کو چھوڑ دو سارے پاپو کو چھوڑ دو سارے اپرادوں کو چھوڑ دو کہتا ہے کہ تم سارے اپراد کو چھوڑ دو تب ہی تمہارا ادھرم تمہارے ٹھوکر کھانے کا کارڑ نہ ہوگا کہتا ہے کہ جب تم سارے اپرادوں کو چھوڑ دوگے تو تب تمہارا جو ادھرم ہے تمہارے لیے ٹھوکر کھانے کا کارڑ نہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ تمہارے ادھرموں کو معافی مل جائے گی کہتا ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے تم پسچا تاپ کر لو تم شما مانگ لو تاکہ تمہارے پاپ شما ہو جائے کہ تمہارے اپراد کا تمہیں دنڈ نہ دیا جائے کہتا ہے کہ اپنے سب اپرادوں کو جو تم نے کیے ہیں اپنے سے دور کر دو کہتا ہے کہ جتنے اپراد تم نے کیے ہیں ان سارے اپراد کو چھوڑ دو اپنے آپ سے اسے دور کر دو اپنا من بدل دو اپنی آتما کو بدل دالو کہتا ہے اپنے من کو بدل دو جو پرانا من تھا جس من سے تم پاپ کرتے تھے اس من کو بدل دو اپنی آتما کو تم بدل دو کہتا ہے کہ اپنی آتما کو تم بدل دو کہتا ہے ہے جرائیل کے گھرانے تم کیوں مروں گے کہتا ہے ہے جرائیل کے گھرانے تم کیوں مروں کہتا ہے تم کیوں مرو ہے اجرائل کے گھرانے کہتا ہے تم اپنی آتما کو بدل دو بدل دو تم کیوں مروگی کیوں مرنے کا کام کر رہو یعنی برا کام کر کے کیوں نہ سونا چاہتی ہو تم کیوں نہ سو جاؤگی کیوں مروگی کہتا ہے کہ پرمیشر کیونکہ پرمیشر کسی کے مرنے سے پرشن نہیں ہوتا کوئی بھی بیاکتی برے کام میں اُلجھا رہتا ہے جانبوچ کر اگر برائی کر کے وہ مرطو میں نرک میں جانا چاہتا ہے تو اس سے پرمیشر پرشن نہیں ہوتا پرانتو اس لئے تم کیا کرو پسچا تاپ کرو تب ہی تم جیویت رہنے پاؤگی کہتا ہے تم پسچا تاپ کرو تو انتکال کا جیوان پاؤگی نہیں تو تمہیں مرطو ملے گی تم کیوں مرطو لینا چاہتی ہو تم کیوں مرطو کی طرف نہ سونا چاہتے ہو کیونکہ نہ سو ہونے والوں سے پرمیشر خوش نہیں ہوتا پرانتو انت جیوان پانے والوں سے خوش ہوتا ہے اس لئے میرے پیارے بھائر منو اپنے اپنے منو کو پھیرا کر پسچا تاپ کرنا چاہتے ہو عوض سے ہے کہ وہ پرمیشر جو سورگ میں بیٹھا ہے وہ آپ کو اپنے اُدھار کی آشش دے گا اور آپ کو سورگ کی لائک بنائے گا امین ہلیلویہ اس لئے یہ آنکھوں کو بند کرئے میں آپ سبھی کے لئے پرانتو کرنے جائے دھنیوات کرتا ہوں میرے پرمیشر سرشتی کے مالک ترہ دھنیواتری میمہ کرتا ہے سوراجہ تری نام میں پرانتو کرتا پتا سورگش اپنے لمبے چھے دیوے خون سے لطپت گھائی لاتوں کو بڑھا تاکہ جتنے لوگ اس پرانتو کو سنے آج ہر ایک کے جیون میں عدوچمتکار ہونے پائے میرے مہان پرمیشر پرانتو کرتے جتنے لوگ اس پرانتو کو رشیب کر رہے پربو ان کے سارے گناہ سارے ادھرموں کو شما کر کے ان کے اوپر دیاد رشیدہ یہ پرمیشر ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی گناہ نہ ہونے پائے یہ پرمیشر ہر پاپ ہر گناہ سے نمکت کر ان کے دل دماغ من ویچاروں کو بدل تاکہ یہ برائی کو تیاکر بھلائی کہ مارت پچھننے پائے میرے مہان پرمیشر پرارت نہ کرتے یہ جہاں بھی رہے سورکشت رہے بھلے چنگے رہے کوئی دکھ کوئی تکلیب کوئی بیپتی بیماری کلیش شپدرہ کوئی درگھٹنا ان کے جیوان میں نہ ہونے پائے ہر پرکار کی بلا ہر پرکار کی درگھٹنا اسے نے بچا کر رہا ہاں میرے مہان پرمیشر پرارت نہ کرتے تُنہیں یہ پرمیشر وچن میں کھا جو وشواس کرتا لجت نہیں ہوتا اس ساب تیرے وشواسی پرارت نہ کرتے بیماروں کو چنگا کر جو دشت آتما سے گرسی تھے انہیں چھٹکارا دے یہ پرمیشر جو پاپ سے یہ پرمیشر جو پاپ کے خارن ناس اور پرارت پاپو پر دیادرشتی تاکہ انہیں معافی ملنے پائے میرے مہان پرمیشر ہم پرارت نہ کرتے جس کا جمینی ویباد سماپت ہو جائے گھرے لوں کوئی بلا ہے تو بلکل سماپت ہو نیپا ہے روزی روزگار کے اوپر بڑتری برکت کی آشش دے یہ پرمیشر میں پرارت نہ کرتے ان کے روزیار سے سممندیتو آشش دے ان کے پڑھائی لکھائی سے سممندیتو آشش دے سیوکائی سے سممندیتو آشش دے تاکہ تیری آشش میں سب کے سب بھرنے پائے میرے پرمیشر پرارت نہ کرتے ان کے چیون میں جو بھی نیراسہ ہیں پربو تیرے نیراسہ ہیں بلکل یہ پرمیشر ان کے نیراسہ ہیں پربو تیرے نام سے ختم ہونے پائے یہ پرمیشر یہ آشش دے اور وشواس میں مجبوط ہونے پائے ہاں میرے پرمیشر ہم پرارت نہ کرتے اپنے چھہ دے بھی ہاتھوں کو بڑھا کرنے چھوکر آسش بھر دے تاکہ ان کے چیون میں نونہ چمتکار ہونے پائے یہ پرمیشر چاہے جو بیماریاں ان کے سرے میں جکڑی ہو وہ ساری بیواریاں نشت ہونے پائے اششو کے نام میں کبھی کوئی بہن ہے ابھی کوئی بہن ہے جس کو پربو کا آشپرس مل رہا ہے جس کے بھیتر پربو کی شامرت پرویش کر رہی ہے اور اس کا جیون دوشت آتماوں کے بندن سے جکڑا ہوا تھا آج پربو سے شکر ان دوشتوں کے بندن سے آج جاک کر رہا ہے مہان پرمیشت کرشوار کے کی شامرت کیوں پر آئے یہ پرمیشت پرارتنا کرتی کہ تاکہ ابھی کئی لوگ ایسے ہیں جو جوڑو کے درد سے ابھی مکت ہو رہے جوڑو کے درد سے ابھی مکت ہو رہے مہان پرمیشت پرارتنا کرتی یہ پرمیشت اپنی مہمہ کی آسس بھر دے تاکہ ان کے جیون میں کوئی بڑا کام ہونے پائے ابھی ابھی کسی کے شریر کے اندر کسی کے شریر کے اندر فیشاپ سے سمدھلیت جو پرابلم بنا ہوا ہے ابھی پربو کا اس پر سو رہا ہے اور آج سے ان کی بیماری ابھی نکل رہی ہے ہاں میری پربو ان کے جیون کی سمشیہ ختم ہو جائے ہاں میرے پربو اس صبح کے پرارتنا کے دوارہ ہر ایک کے جیون میں انونا چمتکار ہونے پائے پربو انہیں چھوہا اور ان کے جیون میں انونا چمتکار ہونے دی پربو ان پرارتنا کرتی بیتا یہ پرمیشت ان کے سارے بیوادوں کو شماپت کرنے پربو انہیں پویترتائی سے بھر دینے آتمی جان بدھی دان بردانوں سے بھر تاکہ آتما کے چھتر میں آگے بڑھے آتمی شہوکائی کے چھتر میں آگے بڑھے برائی سے گھڑا کرنے پائے مہان پرمیشت تیری آتما کانوگرہ ہونے پائے یہ پربو تیرا ساتھ ان کے شاہ تیرا ہاتھ ان کے شر پہ بنا رہے انوگرہ سانتی سے بھر دین پربو یشو کے نامیں مانگتے ہیں آمین پرمیشت ہر کو آسیز دے گڈ بلیشیو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے